جگہ سے دنیا میں کسی بھی جگہ سے ہم کسی LED کو کسی ڈیوائس کو کنٹرول کر سکیں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تینگ سپیک یہاں پہ یہ لکھنے ہوگا ہے یہاں پہ ہے تینگ سپیک تینگ سپیک اس کا پتہ ہے آپ کو تینگ سپیک کا نہیں پتہ نہیں پتہ چلیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ نے یہ تینگ سپیک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اپنے کمپیٹر کے اوپر ابھی اوپن کر لیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کی ویب سائٹ اپن ہوگی میرے ساتھ اب اپنی سکرین شیئر کریں اور اس کے اوپر ایک اکاونٹ کریئٹ کریں میں آپ کو حضر کرتا جلدی سے اپنی سکرین شیئر کریں میرے ساتھ اور اس ویب سائٹ کے اوپر ایک اکاونٹ کریں ٹھیک ہے اس پہ گیٹ سٹارٹڈ فور فری اس پہ اوپر جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے گیٹ سٹارٹڈ فور فری اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے نیچے ہے نو اکاونٹ کریئٹ ون کریئٹ ون پہ کلک کریں اس ووکس کے نیچے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا ای میل اور فرس نیم لاس نیم دے گئے اپنا اکاونٹ کریئٹ کریں یہاں پہ اوپر بچے ای میل نے لکھا آپ نے ای میل لکھیں اپنا اوپر وہ جو سب سے اوپر ہے یہاں پہ پول ای میل یا نورمل ای میل ہم پول ای میل یا نورمل ای میل کوئی سا بھی دے رہے ہیں کوئی سا بھی جو آپ یوز کرتے ہیں نورملی ٹھیک ہے اب آپ اسے کنٹینیو کریں اب یہ آپ سے to use your organization's matlab اسے نیچے ٹک لگائیں اسے کو رہنے دیں اسی پہ اور نیچے use this email for my mathworks account اس پہ کلک کریں اس پہ چیک کر دیں ای میل اپنا سیم لکھ دیں ٹھیک ہے کنٹینیو کریں اب آکے اب اپنی email open کریں وہاں پر اس مدر وہ انہوں نے confirmation email آئی ہوگی ادھر سے کلک کر کے اپنا account verify کر لیں ایمیل پر کلک کریں ٹھیک ہے اب آپ واپس وہ پہلے والے ٹیپ پہ جائیں اور وہاں پہ اس کو united states ہی رہنے دیں ڈیمیل پر کلک کریں ڈیمیل پر کلک کریں لوگین سامنے دیں ایمیل پر ہوتی میں ایسا لوگوں ادھر سے اسے continue کرتے ہیں اوکے یہاں پہ password اپنا انٹر کریں کوئی password یا normal password کوئی بھی password لگا دیں اپنی normal password وڈال دیں ایسا 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 پاسفورد میں تو پھر وہ میرے صرف گول کا ہے چلیں وہ وہی لگا دیں جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اب ٹھیک ہے پاسفورد کو بھولتا نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے آئیں اور وہاں پہ وہ آئی ایکسپٹ والے پہ ایک ٹک لگا دیں آئی ایکسپٹ دا آن لائن سرویسیز اگریمنٹ اور اسے continue کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے اوکی کر دیں اور اب جو ہے ہم اس میں لوگن کریں گے اس کو سوڈنٹ یوز پہ اوپر کلک کر دیں اوکی اوکی کر دیں اس کو یہ اوپشنل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیو چینل پہ کلک کریں یہاں پہ کوئی بھی نام دے دیں چینل کا چینل جو ہے وہ بسیکلی ہم ایک نا یہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ چینل جو ہے وہ ایک ایسا ہم ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں جہاں پر کسی ایک ڈیوائس کا ڈیٹا آ رہا ہوگا اگر ہم نے ملٹیپل ڈیوائس کا ڈیٹا تینک سپیک کے اوپر بھیجنا ہے تو ہم زیادہ چینل کریں گے ٹھیک ہے ایک ڈیوائس کے لیے ایک چینل یوز ہوگا نیچے فیلڈ ون جو ہے اس کو اس کو بھی ریز کر کے کوئی اس کا نام لکھ دیں وہاں پہ لکھ دیں فیلڈ ون نہیں لکھ دیں فیلڈ لیبل ون ڈیوائس کے لیے اوکے اس کو شوڑ دیں نیچے نیچے آئے اور وہاں پہ نیچے کریٹ چینل ہوگا سیو چینل سیو چینل کے بٹن پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چینل آ گیا یہ چینل جو ہے ایک ڈیوائس سے جو ڈیٹا ہم اس کو بھیجیں گے وہ یہ چینل یہاں پہ شو کرے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس چینل کے تو ہم کسی ڈیوائس کو یہاں سے ڈیٹا بھیج سکتے ہیں سپوز کریں ہم نے یہاں سے بھیجا ہے نمبر ون تو ہم آرڈینوں کے اوپر کوڈ کریں گے کہ اگر اسے ون ریسیو ہوگا تو کوئی الیڈی یا کوئی ڈیوائس اس کے ساتھ لگی ہوئی آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس ٹائپ سے ہم جو ہے اس کو یوز کریں گے تو اب جو ہے ہمارا جو نیکس ٹاسک ہے وہ ہے کوڈ کرنا ٹھیک ہے پہلے ہم جو ہے ویمو اس کے اوپر کوڈ کریں گے کہ آپ نے تنگ سپیک سے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ جو بھی ڈیٹا تنگ سپیک اس کو بھیجے گا اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم آرڈینوں پہ کوئی لوجک لگائیں گے کہ وہ کسی ڈیوائس کون کرے کسی الیڈی کون کرے کسی بھی ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ اپنا ویمو اس کو اٹیج کریں اپنے کمپیٹر کے ساتھ اور ویمو اس کو آپ نے سیٹ اپ کیا ہوئے اس کو اپنے کمپیٹر کے ساتھ اٹیج کریں اور آرڈینوں کی آئی ڈی ای کو اپن کریں اور آرڈینوں کی آئی ڈیوائی 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 یہ دو اڈینو ہے اُچھتا ہے جائے میں چھنی دوسرا دہتا ہے ایoun介 ہے یہی ہے چنین وہ آہا چن آپ کہنے اہتم ملتیا ہے مجھے چھوٹو سا ہو گئی ہے مجھے یہاں پہ صحیح سے نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے آپ نے ایل ایڈی اوپن کر لی ہے یہ تو ایل سی ڈی ہے نا چھوٹی سی یہی ہے یہی ہے یہی ہے اس کے ساتھ ایس پیل ہوگی چھوٹی سی تو اس میں اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے سارٹیج کر دیں یہ ایکسٹرہ پنس تھی ساتھ میں تو اس کو بھی ہم اوپر اس کے اوپر فلڈرنگ کروا سکتے ہیں اس کے بھی لیکن جو میں نے جو ہے نا وہ دوسرے والی کروایا تھا کہ ہم اس کے اندر خلاق کر سکتے لگنے اس بھی فالے میں ڈالے کہاں اس بھی والے کوئی پہنٹہ رہے ہیں اس میں لگنے مرکول اسمی لگرانا اسمی 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 لگرانا اسمی لگرانا این post اتع�� اتعافی اس پرس میں لگا اس پرس میں لگا سیدھا لگا نا لگیا سیدھا لیا آپ نے اسے USB پورٹ کے اندر دیکھیں اس کی شیپ تھوڑا ہاں لگیا 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 ماری گوڑ اس کا پر لائٹ پر آن ہوئی ہوگی لائٹ آن ہوئی ہے بتائیں اوری ہے لائٹ آن ہوئی تھا ابھی میں نے لائٹ آن نہیں ہوئی ہوئی تھی ابھی دوسرے والے USB پر لگا ایک دفعہ ہوئی ہوگی نا بلو کسے کلر کی ٹھیک ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے اسے کیسے سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں یہ نا اچھا تو یہ ہے بھئی آپ کا آرڈینو آئی ڈی ای ٹھیک ہے اسے آپ اوپن کر لیں گے اور آپ نے کرنا یہ ہے آپ فائل میں جائیں گے پہلے اور یہاں سے پریفرینسیز کو اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے کر لیا اوپن میرے ساتھ ساتھ یہ سٹیپ پرفارم کریں آپ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اب دوبارہ کریں دوبارہ کریں فائل کلک کریں گے اور پریفرینسیز میں جائیں گے ٹھیک ہے ہاں 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 اوپن کر لیا آپ نے آنگی ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے آپ کو یہ ایک لنک نظر آ رہا ہوگا ایڈیشنل بورڈز مینجر ٹھیک ہے یہ لنک آپ میں یہاں پہ نہیں ہوگا تو آپ کو میں یہ کوپی کر کے سینڈ کرتا ہوں آپ نے اسے وہاں پر پیسٹ کر کے اوکے کر دینا ہے میں چیٹ میں سینڈ کر رہا ہوں لنک یہ والا آپ اسے وہاں پر پیسٹ کر کے اوکے کریں گے سینڈ کر رہا ہوں سینڈ کر رہا ہوں سینڈ کر رہا ہوں ایسے کر کے اوکے کر دینا یہاں سے کر دیا میں نے آپ کا نام بھی کوپی کر دیا میرا نام کونسا اوپر سے جو ہے اس میں میرا نام نہیں ہے اچھا جو اوپر تھا اس میں آرہا ہوگا نا چیٹ کے اندر آجا تو یہ آپ نے کر لیا اب آپ نے میں جائیں گے یہاں پہ ہوگا بورڈ اس میں آئیں گے یہاں پر بورڈ مینجر کے اندر آئیں گے اوکے نہیں ہو رہا اوکے کیوں نہیں ہو رہا بارہ کرو اوکے پس نہیں وہ نہیں ہو چاہتا وہ گریو ہو رہا ہے ہائی لیٹ کیوں نہیں کوئی اور چیز آپ میس کریں آپ میرے ساتھ اپنی سکرین شیئر کریں سکرین شیئر کریں سکرین شیئر کریں دیکھیں کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوا ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پہ ایڈیشنل بورڈ مینجر میں آپ نے سیو کر دی ہے اب یہ کیا پروبلم آ رہا ہے یہ اوکے کر دی تھی آپ نے اوکے نہیں ہو رہا اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ روکے اندرہ مجھے جو ہے نا وہ کرنے دیں آپ کی میس کرنی کا وہ کرتا ہوں ریموٹ کنٹرول ایکسپ اس کا ریموٹ کو ایکسپٹ کریں مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ لنک ہے اسے مبانا سے اب کریں اب دیکھو اوکے ہو اب ہو جائے گا اوکے ان افیشل بورڈ اوکے ٹھیک ہے اچھا ہم اسے نا ایک منٹ کلوز کرتے ہیں اور اسے دوبارہ سے چیپ کرتے ہیں کہ کیا یہ وہاں پہ وہاں پہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ریفرینسیز میں جائیں گے اوہو یہ پھر سے غائب ہو گیا ہے ہے ڈیوٹ 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 پہ بڑھو کہتے ہیں ڈیوٹ 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 یہ مجھے اپنے والا دیکھنے دیں اس میں کیسے آئے مجھے اپنے والا دیکھنے دیں اس میں کیسے آئے یہاں پہ ہوگا ڈیلو یہاں پہ نہیں ہے اس لئے وہ invalid کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ نیو فولڈر کریئٹ کلے ہاں پہ وہ فولڈر نہیں تھا نا اس لیے وہ اچھا اب علم آپ جائیں ٹولز کے اندر ٹولز میں جائیں ٹولز ٹولز اوکے یہاں پہ بورڈ کے اندر آئیں بورڈ کے آگے بورڈ جہاں پہ آرڈینو اونوں لکھا ہوا ہے بورڈ آرڈینو اونوں اس کے آگے آئیں سیکھنے board manager کو open کریں good تو یہاں پر おپر type کریں e-s-p e-s-p جب ہم اس کو انسٹال کر لیں گے تو اس کے اندر یہ دیکھیں کافی سارے بورڈ ہے یہ بھی انسٹال ہو جائیں گے جیسے اس کے اندر یہ بھی موس بھی ہے موس بی ون آر ٹو اینڈ مینی اور ایکسٹر تو ایکسٹر بورڈ سے ہوں ہم ان کو پروگرام کر سکتے ہیں آڈینو آئی ڈی ای کو یوز کرتے ہوئے جب ہم اسے انسٹال کر لیں گے ہو رہی ہے نیچے پروگریس ہو رہی ہے نا بے یہ بلو سے کلر کی یہ کورنر پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ پروگرس ہے اس کی جب یہ انسٹال ہو جائے گا پھر ہم وی موس کو کوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم وی موس کو پروگرام کر سکتے ہیں وی موس کے اندر وائی فائی بھی ہے تو ہم اس کو وائی فائی کے اوپر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو کسی وائی فائی سے کنیکٹ بھی کروا سکتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ملٹیپل کام اس کے تھو کر سکتے ہیں جو ہم آرڈینو کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ سارے کام ہم یہ موسکیٹ کو کر سکیں گے یہ موسکیٹ کو کریں کیا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو یہ موسکیٹ آپ بتائیں انٹرنیٹ واشنگ ماشین چیک ہے تو ہم اس کو پر وائ فائی کے تھو کافی ساری ڈیوائسیز کنٹرول کروا سکتے ہیں میں کوئی بھی ڈیوائس واشنگ ماشین ہو گئی بلب ہو گیا ٹھیک ہے ریفریجریٹر ہو گیا چلو بات تو بھی ہم جو ہمارا دل کرے گا ہم اس کو کنٹرول کروائیں گے یہ کافی دیل لگا رہا ہے انسٹال ہونے میں ہیٹر کیونکہ جب وہ ایک بٹن کو ٹیپ کریں گے تو پھر ہیٹر وہ ایک سپار کرے گا اور وہ اور وہ لیٹری چلے گا کوئی بھی لیٹر گیس بھی تو چلے گا نہیں کوئی ایک روبوٹ ہوگا جو کہ گیس آن کرے گا ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہیٹر کے ساتھ کوئی سپارک پروڈیوس کرنے والی چیز لگا دیں ٹھیک ہے اور پیچھے جو والو ہے جو گیس کا وال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم کوئی موٹر لگا سکتے ہیں جو والو کو کنٹرول کرے گی جیسے ہم بٹن آن کریں گے وہاں سے والو آن ہو جائے گا اور ادھر سے سپارک پروڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے ہم ہیٹر کو کنٹرول کروا سکتے ہیں الیکٹرک تو چیزوں کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے وہ تو ساری جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی موسٹ لگائیں گے اور اسے ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن درمیان میں ہم ایک ڈیوائس اور یوز کرتے ہیں جسے ہم ریلے کہتے ہیں ٹھیک ہے آر ای ل ای وائ میں چیٹ میں سنڈ کرتا ہوں چلیں آر ای ل ای وائ ریلے تو آپ نے سرچ یہ کرنا ہے کہ یہ ریلے کیا ہوتی ہے اور آئی او ٹی میں وہ میں نے ایک لائٹ جو کہ میں کنٹیٹ ٹو ادر لیپٹوپ پھر وہ بٹن دمائیں گے اور پھر وہ پھر وہ پھر بھی موسٹ کی لائٹ پان ہوگی کئی اور لیپٹوپ وہ اسی لئے آن ہوئی نا کیونکہ وہ ویموس جو تھا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ تھا ٹھیک ہے اب جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو ہم بھی اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں گے ہم کسی بھی جگہ پہ ہوں گے نا تو ہم اوور دہ انٹرنیٹ جب اس کو بھیجیں گے کمانڈ بھیجیں گے ویموس کو تو ویموس دنیا میں کہیں بھی ہوگا تو وہ وہاں پہ آن ہو چاہے گا ٹھیک ہے جیسے ہمارا ویموس چلتا ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر تو ہم دنیا میں کہیں بھی چلے گئے ہیں تو دوسرا بندہ جس کو ہم میسیج بھیج رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اس کا ویموس بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو ہم اسے میسیج بھیجیں گے تو اس کے پاس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی جب ہم ویموس کو ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں گے تو ہم بھی آور دا انٹرنیٹ اس کے اوپر ڈیٹا بھیج سکتے ہیں پھر وہ چاہے جہاں مرضی لگا ہوا ہو دوسرے لیپ ٹپ کے ساتھ لگا ہوا ہے یا کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے یا ہم نے جو ہے اسے کسی ساکٹ میں لگایا ہوا ہے تو اس کو بس آن ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہیں زیادی سمجھ گئے ہیں بات آپ یہ جو ہم نے تینک سپیک پر کونٹ بنایا ہے تو تینک سپیک جو ہے تینک سپیک بتا کیا کرے گا تینک سپیک جو ہے جب ہم ڈیٹا بھیجیں گے انٹرنیٹ سے تو پہلے تینک سپیک اس ڈیٹا کو پکڑ لے گا اور اپنے پاس رکھ لے گا پھر وہ اس ڈیٹا کو لے کے ویموس کو سینڈ کر دے گا تو اس طرح پہلے ہم ڈیٹا تینک سپیک کو سینڈ کریں گے تینک سپیک وہ ڈیٹا لے کے پھر ویموس کو سینڈ کرے گا تو اس طرح سے ٹرائنگل بنے گا اور اس طرح ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ویموس تک پہنچے گا اور ہم ویموس کو کنٹرول کر سکیں گے سمجھ گیا بات آپ نے ٹھیک اچھا مجھے لگتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے آج کی کلاس میں تو یہ انسٹال ہی ہوگا آپ نے نہ کرنا یہ ہے میں چیٹ میں ایک کام آپ کو سینڈ کرتا ہوں نمبر ون پہ تو آپ نے سرچ کرنا ہے کہ واتیز ڈیلے ریلے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نمبر ٹو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب یہ جب یہ انسٹال ہو جائے گا پھر جب آپ آئیں گے وہاں پر بورڈز کے اندر مجھے ایک منٹ اپنے سکرین کا ایکسیس دیں میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں میں ریموٹ کنٹرول ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ مجھے اپروو کریں اکی تو جب یہ ہو جائے گا انسٹال تو اس کے بعد جب آپ یہاں ٹولز میں آئیں گے تو ٹولز میں آکے یہ کلک نہیں ہوا ٹولز پہ کلک کریں گے ہم ہاں تو یہاں پر جب بورڈز میں آئیں گے بورڈ کے آگے ابھی ہم نے آرڈینو اونو سیلیکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جب ویموس کو پروگرام کرنا ہے تو یہاں پر یہاں پر نیچے اور بورڈز آ جائیں گے ESP بورڈز ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوگا ESP بورڈز میں یہاں پر آپ نے سکرین شیئر کرتا ہوں ویٹ کریں یہاں پر ہاں تو مجھے جو ہے یہاں پر میرا آرڈینو ہاں پر چلا گیا ہے اچھا تو جب آپ آئیں گے نا اس کو انسٹال ہونے کے بعد ٹولز میں آگے آئیں گے بورڈ کے اندر تو یہاں پر دیکھو اس ٹائپ کا آپ کے پاس ایک اور ٹیپ بن جائے گا چاہاں پر لکھا ہوگا ESP 8266 بورڈز تو آپ نے کرنا یہ ہے ویموس کو ٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے اور یہاں سے بورڈ چوز کر لینا ہے ویموس ڈی ون مینی پرو ٹھیک ہے اس کے آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ ہمارا جو ویموس بورڈ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا سمجھ گئے بعد آپ یہ دیکھیں اب ہم ٹولز میں دوبارہ آکے چیک کریں گے تو یہاں پر بورڈ جو ہے وہ ویموس سیلیکٹ ہو چکا ہے اور یہ سب نیچے اوپشن یہ خود بخود ہی آ جائیں گے ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے یہاں پر بورڈ ہمارا ویموس سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ کیا ہمارا بورڈ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اب آپ ویریفائی کیسے کریں گے آپ سمپلی ایک بلنک کا کوڈ اپلوڈ کریں گے آپ یہاں پہ جائیں گے ایکزیمپلز میں بیسک میں اور بلنک پہ کلک کریں گے تو بلنک کا کوڈ اوپن ہو جگہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی ایک LED اٹیچ کیجئے گا LED بلٹن کی جگہ پہ یہاں پہ اس کا نمبر دیجئے گا فر اگزیمپل پین نائن ٹھیک ہے پین نائن پہ آب سوری 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 یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ جب ہم ویموس کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم سمپل نائن نہیں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویموس پہ اوپر نا جو پینس ہیں ان کی نمبرنگ اس طرح سے ہوتی ہے دی ون اسی طرح ہم یہاں پر اگر ہم نے دی فور پہ پین کنیکٹ کیے تو دی فور اور اسی طرح یہاں پر دی فور اس طرح کی تو دی فور پہ آپ LED کو کنیکٹ کریں گے LED کے انوڈ کو کیتھوڈ کو آپ کل لیں گے گراؤن اگر ادھر ادھر نہ نہ ہوں ابھی اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے پھر بعد میں یہ سارا آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پریشان نہ ہو یہ آپ کو کرنے کا موقع ملے گا بتاؤ تو یہ اپنے دی فور دی فور پین پہ LED کر کے اس کو کنیکٹ کر کے اس کو یہاں پہ چینج کر کے پھر اس کوڈ کو یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے دیکھنی ایک بات کا پہلے دھیان رکھنے ویریفائی کر لینا ہے کہ ہمارا بورڈ جو ہے وہ دی ون مینی پرو سیلیکٹیڈ ہونا چاہیے پھر آپ اپلوڈ کریں گے تو وہ ہمارے ویموس کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا اور اگر وہ چلنے لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بورڈ ٹھیک طریقے سے سیٹ اپ ہو چکا ہے اور پھر ہم جو ہے آگے اپنا جو تینک سپیک والا کوڈ ہے جو کہ یہ والا ہے پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ سارا کام کریں گے جو ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں سمجھ گیا نا بات آپ ساتھ ساتھ کنا ایک مٹھا ہے جو ہمیں تھوڑا سا رہنگو وہ انسائل ہونے کے بعد ہی آپ کر سکیں گے پہلے تو نہیں کر سکتے تو آپ نے سب سے پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کیا کرنا ہے آپ نے ٹھولز میں جا کے بورڈ میں جائیں گے ای ایس پی بورڈ میں جائیں گے اور یہاں اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے ڈی ون مینی پرو ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ کیا کریں گے فائل میں جائیں گے اگزمپل میں جائیں گے بیسکس میں بلنک کا کوڈ اپن کر لیں گے ٹھیک ہے نا پھر ایک آپ ایلی ڈی لیں گے اور ایلی ڈی لینے کے بعد اسے کوئی بھی پین ڈی فور یا ڈی فائی یا ڈی سکس پہ کونیکٹ کریں گے اور یہاں پر پین نمبرز چینج کر کے اس کو ویریفائی کریں گے کہ کیا وہ ایلی ڈی لینک کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر وہ بلنک کرے تو ہمارا جو ویمو سے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے صحیح سے اور اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ بلنک نہ کرے ہم نے کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کی ہے ٹھیک ہے نا پہلے ہم نے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو کرنا ہے ٹیسرا ہو رہا ہے اب اس کو ہونے دو یہ تھوڑی سی دے لگائے گا اچھا تو آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے ابھی اس کلاس کے بعد ٹھیک ہے اور اس کو کر کے تو نیکس جو کلاس ہے اس میں ہم دے سے آگے چلیں گے ٹھیک ہے نا سمجھ گئے بات آپ علم سمجھ گئے ہیں آپ اچھے پہلے آپ ریپیٹ کریں جو بھی سر نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا کرنا ہے آپ خود ریپیٹ کریں کس طرح کرنا ہے بورٹ کو بتائیں آپ کو سمجھائیے کہ نہیں آئیے جلدی سے بتاؤ سر نے کس طرح کریا آپ کو ٹھیک ہے ہم پہلے ٹولز میں جائیں گے اور پھر کس طرح کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے علم بتائیں بچے ہمیں کس طرح داؤنلوڈ ہو رہے ہیں ہم کس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں کس طرح داؤنلوڈ ہو رہے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو گا نا وہ بھی سارے ڈاؤنلوڈ ہوں گے اس کے بعد ہی ہم ویموس کو پروگرام کریں گے نا وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ایسے اسے پروگرام کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس یہ ہوگا آرڈینو کا انٹرفیس ہم جائیں گے ٹولز میں بورڈ میں جائیں گے وہ دیکھیں یہ دیکھیں گے بورڈ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ والا یہ والا نیچے اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اوپر جب اس کو سلیکٹ کر لیں گے پھر ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے کوئی بھی ایک اور بلنک اپلوڈ کر لیں گے جا کے بیسکس بلنک یہاں سے ہم پھر اسے یہ بلنک والا آجے گا ہمارے سامنے یہ والا اسے ہم اپلوڈ کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ پورٹ نمبر آپ نے چینج کر لینا ہے یہاں پہ کوئی ڈی تھری ڈی فور یا ڈی پائی ہم اس کا پین اپنے بلک کے دیکھیں ٹھیک ہے نا تو یہی آپ نے کرنا ہے اور پھر ہم نیکس کلاس میں جو ہے اس سے آگے چلیں گے اوکے چلیں چلیں اب اللہ حافظ بولیں اور ہم جو ہے اپنی کلاس انڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ